حضرت 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 سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا آزاد ہے اور کتنا تطریف کے حقوں مجبور ہے تا کھڑے ہو جاؤں وہ کھڑا ہو گیا تا ایک کام اٹھا لو اس نے بڑا اور اٹھا لی تا اتنا آزاد ہے تا اپنے کسی رہے اٹھا لکھنے گرشہ ہوں گا سبازی یہ اتنا ہی بدا ہوا کچھ معاملات اللہ نے اپنے ساتھ لیکن عمل کے دنیا میں آپ مکمل آزاد ہیں اسی لیہا جنت میں ملنی ہے اور دو زخنی ہے نہیں ایسی تو لیہا چھوکیاں سوال کرنا ہے میں نے آپ کے جو جتنی بات کی اس کا پورا جواب دے دیئے کتنا ہی مجھے پتا آپ کے سوال کا پورا جواب آ گیا چلیم کر ایسا نو دل میں حضرت رہا دیکھ کر لو حضرت نہیں رہ جانیتے ہی میں نے نہیں جانا کہ پوچھ سے نکالا گیا یہ اللہ نے نہیں تہیپن کرا علیم نے کیے جیسے کسی بندے نے علیم نے وہ یہی کام کر دیا اگر آدمی بات کیا صلی ہے اپنے اپنے خیال ہے وہ سرکش ہو جائے اپنے خیال کو چھوڑ دیں جو بات پوچھ رہی ہیں وہ پوچھیں یہ بات چیدھی بات ہے اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے جب افتیار دیں گے اللہ نے افتیار دیا ہے انسان کو تو وہ اپنی مرضی کرے گا اس میں پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے اور جی وہ بچارہ فرشتہ ہے اس کو افتیار ہی نہیں ہے وہ گناہ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے کچھ کر لے گا پتہ اپنی مرضی سے گر لے گا عام اپنی مرضی سے لگ لے گا نہیں وہ اس کے بعد ہم نہ عام ہیں نہ پتے ہیں ہم انسان ہیں ہمارا معاملہ اور ہے اس کے ساتھ اس کے کوئی طولت نہیں فضل من اللہ و نیمہ واللہ و علیم حکیم یہ فضل پر جیسے ہماری زبان کا کلمہ مین بھی ہماری زبان کا کلمہ اللہ بھی واؤ بھی نیمت بھی واؤ بھی اللہ بھی علیم بھی و حکیم بھی سارے کلمہ ہماری زبان کے ہے مسئل کے لئے اجارہ داریاں توڑ دو لوگوں کوئی اجارہ دار نہیں ہے یہ قرآن کس کے لئے نازل ہوگا ہے جیسے شیط علماء کے لئے اسلام میں کوئی پروہت عظم کوئی پادری عظم ہے اسلامی علماء ہوتے ہیں اور سارے کو نے علمی خوریدہ پر لکل مسلم و مسلمان کے اسے لئے علماء ہیں بہتا آپ شکھ رہے ہیں اجارہ داریاں خود بہت پوٹ جائیں رسول کی بات بات مانتے جائیں اللہ کی بات مانتے جائیں اللہ کمال کرتے ہیں جیسے نیک ہاؤں رسول کی بات مانت plain رسول کی بات مانتے ہیں اس کا من 번 55% رسول کی بات مانتے ہیں رسول کی بات مانتہ ہے اللہ علیہ وسلم وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ تَطَلُوا بَسْلِهُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ بَغَتْ اهْدَاهُمَا لَلْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِ تَبْضِيْهِ هَسَّى تَبْضِيْهِ الْأَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَتْ بَسْلِهُ بَيْنَهُمَا بِلَادِ وَاقْسِدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ سَدَ اللہ مولانا رأسیت یہ آیات قریمہ وَإِنْ طَائِفَتَانِ وَاقْتَ شروع میں آگیا وَاقْتَ کیا مانی ہوئے گی یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اِن نون کے اوپر شاید ہے یہاں دیکھیں کیا ہے جزم ہے اور جزم ہو سکون ہو تعلق کے نیچے زیر آجے تو لفظ کیا بن گیا اِن اِن کے کیا مانی ہوں گے اگر اگر علیف کے اوپر زبر ہوتا تو ان ان کے مانی کیا ہوتے یہ جی تو اِفتانی تو اِفتانی یہ دیکھیں کلمہ کس کس سے مل کر بنا ہے سائفہ اور علیف اور نون اردو میں کبھی لفظیں سائفہ سنا ہے کیا ہوتا ہے سائفہ چھوٹا گروہ بلکہ جو سب سے چھوٹا گروہ ہوتا ہے عربی عدد میں اسے سائفہ کھتا ہے سب سے چھوٹا گروہ اس سے کوئی چھوٹا گروہ نہیں ہوتا ایک سے تین تک کے جو افراد ملتے ہیں یہ ایک گروہ جو بن گیا اسے سائفہ کھتا ہے اس کے دو بھی ہو سکتے ہیں میمبر تین بھی میمبر ہو سکتے ہیں اور ویسے یہ ریلیونٹ اسلامی ہوتی ہیں آبادیاں زیادہ ہو جائیں تو پھر زیادہ بڑا گروہ کو تائفہ چاہیے جو اس سے بڑا گروہ ہوتا ہے ابھی زبان میں سے فیہ کھتے ہیں فیہ تنفیہ یہ ہم جاتا ہے فیہ تنفیہ اس سے بڑا گروہ جو اس سے بڑا گروہ ہوتا ہے اسے شیعہ کہتا ہے اس سے بڑا گروہ ہوتا ہے یہ جو سینٹرل کے بعد ہزاروں میں چلے جاتا ہے اس کے لئے کہتا ہے ہجبونٹ اور ہجب سے جو بڑا گروہ ہوتا ہے اس کے لئے کہتا ہے جماعتون اور جماعتون سے بڑا جو گروہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے قوم اور قوم سے جو بڑا گروہ ہوگا اس کے لئے اللہ استعمال کیا گیا تھا ملتون یا امتون مومن ملت ہوتے ہیں یا امت ہوتے ہیں تائف آنے ہوتے ہیں گروہ میں بات واضح کرتا ہوں سب سے چھوٹے گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وَإِن تَوْئِ فَتَانْجِ تائفہ گروہ الِقْنُون کہیں کسی گنمے کے آتر پر ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وَوْا لِفْ وَوْنُون اور یانون لگ جائے تو یہ کس بات کی نامت ہوں گی جی جماع کی عدد میں تین انہوں نے کیا تین سے زائد ہونے کی علامت ہوں گی لیکن اگر کسی کلمے کے آخر پر الِقْنُون لگ جائے یا یانون لگ جائے الیفْ لگ جائے الیفْنُون لگ جائے یا یانون لگ جائے تو سمجھ لیجئے یہ عدد میں دو ہوگی دنیا بھر کی زبانوں میں تو ایک کو مفرد کیا سیں ایک سے زائد کو جمع کیا سیں لیکن عربی زبان فرانسیسی زبان فرانسی زبانوں میں سنسکرت یہ ایسے کہ ان کے اندر ایک کے لیے الگ قائدہ ہے مفرد کا ایک سے زائد ہو جائیں تو اسے دو کا قائدہ کہتے ہیں تصنیہ کا قائدہ کہتے ہیں مصنع کا قائدہ کہتے ہیں مصنع یا تصنیہ یعنی مراد کیا ہے اسے عدد میں اور دو سے زائد ہوں تو تب جمع بنے گا دو سے زائد ہوں میں تو پھر جمع ہے جمع کی کون کون شیئر آمدے ہیں بوالی بوالن اور یہ کس بات کی علامتیں ہیں جمع کی علامتیں ہیں جی دو کی تصنیہ یا مصنع کی جو علامت ہوگی وہ کیا ہوگی علیف علیف نون یہاں پر ایک سوال آپ سے ذیب موٹنا چاہیں بیری بلی ہم دیکھ رہے ہیں یامن یہاں پر بھی ہے اور یامن یہاں پر بھی ہے ہمیں کیسے بلا چلے گا کہ کون سا جمع ہے بس اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے جس کلمہ نون کے اوپر اگر زبر آجے یانون کے نون پر زبر آجے تو وہ جمع ہے اگر زبر نہ آجے تو وہ تسنیہ ہے مسننہ ہے یا تو یہاں تک بات واضح ہوگی علیف کس بات کی نامت ہے علیف نون یانون اور غول عبانون یانون اور یہ اس کو آپ نے کیوں کہہ دیا ہے یانون جمع کی علامت جب کہ یانون یہاں پر بھی ہے نون کے اوپر زبر آجے زبر آجے تو یہ کس بات کی علامت ہے جمع آجے کسی کلمہ کے آگر پہلیف علیف نون یانون آجے تو عدد میں دو یعنی مسننہ یا تسنیہ کی علامت ہے اور اگر یانون پر زبر آجے تو یہ جمع کی علامت ہے یہاں تک بات واضح ہوگی جی کوئی سوال ہو تو یہاں پوچھنے دبارہ نہیں آنا تائفہ تلمہ کے آخر پہ گھولتے لگی ہے جس کے آخر پہ گھولتے لگی ہو وہ مذکر ہوتا ہے یا مونس جی مونس سبھی کوئی بولنا ہے مونس کہتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ مجھے ابھی بتانا تھا کہ یاد رہے کہ یہ مونس ہے اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے یہ تھوڑی سی لڑائی دماغ میں رہے گی کہ پڑھتے ہوئے آپ عربی نس کے اندر تو اسے مونس پڑھ رہے ہوں گے اور جب ترجمہ کر رہے ہوں گے تو یہ مذکر ہو رہا ہوگا ہے